پاکستانی مشہور یوٹیوبر اور ویلوگر سادر رحمان ارف ڈکی بھائی کی ایلیا عروب جتوئی بھی ڈی فیک ویڈیوز کا نشانہ بن گئی تفصیلات کے مطابق مقبول ویلوگر سادر رحمان نے کہا کہ ان کی ایلیا عروب جتوئی کی سوشل میڈیا پر ڈی فیک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ساتھ ہی انہوں نے ویڈیو بنانے والے شخص کی معلومات فرام کرنے والے کو دس لاکھ روپے دینے کا اعلان کر دیا ڈکی بھائی 6.9 ملین کی بہت بڑی یوٹیوبر سبسکرپشن کے ساتھ معروف ترین پاکستانی یوٹیوبرز میں سے ایک ہیں مداوں کو ڈکی بھائی کے روزانہ کے فیملی ویلوگز پسند نے ڈکی کی ایلیا عروب جتوئی بھی سوشل میڈیا پر فعل ہیں اور مشہور شخصیت بن چکی ہیں عروب جتوئی کو ڈکی کے سارپین کی ایک بہت بڑی تعداد بھی پسند کرتی ہے ویڈیو شیرنگ پلیٹ فارم یوٹیوب پر یوٹیوبر نے ایلیا کے ہمراہ ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے سارپین کو اگاہ کیا کہ انٹرنیٹ پر عروب جتوئی کی جیلی ویڈیو گردش کر رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک دوسری ویڈیو پر عروب جتوئی کا چہرہ نصب کیا گیا ہے جس کی وجہ سے انہیں کافی پرشانی کا سامنا ہے یوٹیوبر کے مطابق گزشتہ کچھ عرصے سے انہیں اس حوالے سے دھمکیاں بھی موصول ہو رہی تھی لیکن انہوں نے کبھی ان دھمکیوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا عروب جتوئی کے مطابق ڈی فیک ویڈیوز کے وائرل ہونے کی وجہ سے انہیں ذینی عذیت سے گزرنا پڑ رہا ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ کوئی دوسرا بھی اس عذیت سے گزرے اس لئے جالی ویڈیو بنانے والے کو کیفری انجام تک پہنچانا چاہتی ہیں انہوں نے عوام سے بھی درخواست کی کہ جہاں بھی وائرل ویڈیوز نظر آئیں وہاں کومنٹس میں یہ بتائیں کہ یہ جالی ویڈیو ہیں اور اس ویڈیو کو رپورٹ بھی کریں اس دوران ڈاکی بھائی نے اپنی ایلیا کی وائرل ہونے والی ڈی فیک ویڈیوز بھی دکھائی جو اے آئی اے کی مدد سے بنائی گئی تھی سادر احمان نے وضاعت کرتی ہوئے کہا کہ عروب جتوئی کی جو ڈی فیک ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ویڈیو کو ڈی فیک سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے اس موقع پر ڈاکی بھائی نے سارپین سے مدد طلب کی اور جیلی ویڈیو بنانے والوں کی معلومات فرام کرنے والے کے لیے دس لاکھ روپے کا بھی اعلان کیا انہوں نے کہا کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے بلکہ اس شخص کی شناکت کر کے اسے ایف آئی اے کی حوالے کریں گے وہ اس معاملے کی تیہ تک ضرور پہنچیں گے اس دوران ڈاکی بھائی کی اعلیہ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا روپ جتوئی نے کہا کہ ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا لیکن وہ نہیں چاہتی کہ آئندہ کسی اور لڑکی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے ان کے لیے بہت دردناک تھے اپنے فین سے مدد کی درخواست کرتی ہوئے ڈاکی بھائی نے کہا کہ جس شخص نے بھی یہ ویڈیو بنائی اس تک پہنچنے میں ان کی مدد کرے انہوں نے اعلان کیا کہ جو بھی انہیں اس شخص کی معلومات فرام کرے گا اسے وہ دس لاکھ روپے انامی رقم دیں گے ویلوگر نے ساتھی ایک ایمیل اڈریس شیئر کیا اور کہا کہ اگر کوئی اس شخص کو جانتا ہے جس نے اے آئی ویڈیو بنائی ہے تو اس کا نام وائس نوٹ کال ریکارڈنگز سکرین شارٹس میں تمام معلومات انہیں ایمیل کریں اور اس کے بدلے وہ انام کے طور پر دس لاکھ روپے دیں گے